اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ خواتین خاص طور پر پوچھتی ہیں کہ آج کل یہ جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو بھی خاص طور پر خاص عمر کے بعد ٹیسٹو سیٹیرون کے جو انجیکشنز ہیں وہ لگوانے چاہیے تو کیا اس کی کیا حقیقت ہے یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر جو تھوڑی سی امیر معاشرے ہوتے ہیں یا ایفلوینٹ سوسائٹیز یا جیسے ویسٹ میں خاص طور پر تو یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کون سی وہ خواتینیں خاص طور پر جن کو سوچنا بھی نہیں چاہیے ٹیسٹو سیٹیرون کے ایسے کوئی انجیکشنز لگوانے کا ٹیسٹو سیٹیرون ہے کیا یہ ایک مردانہ ہارمون ہے جو کہ خواتین میں بھی پایا جاتا ہے جیسے کہ مردوں کے اندر اگر آپ ایک بلڈ کا لیول چیک کرواتے ہیں تو وہ تین سو سے لے کے ایک ہزار نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں خواتین کے اندر یہ پندرہ سے ستر نینو گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتا ہے یعنی دونوں میں موجود ہوتا ہے اور بنیادی طور پر جو ہمارا لیبیڈو لیبیڈو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری جنسی خواہشات تو ہوتی ہیں وہ اس ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی طرح سے جو مسل محس ہوتا ہے ہمارے پٹھے جو ہیں یعنی کہ جو مردوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مسکلر زیادہ ہوتے ہیں تو قوت طاقت زیادہ ہوتی ہے کوئی چیز اٹھانے کا کام جو ہوتا ہے کوئی بھاری وزن اٹھانے کا تو وہ مرد زیادہ کرتے ہیں تو ایک تو مسکلر اور دوسرا بون کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کے اوپر بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول اور وقت کے ساتھ عمر بڑھنے کے ساتھ کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول نہ صرف یہ کہ مردوں میں کام ہوتا ہے بلکہ خواتین میں بھی کام ہوتا ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مردوں خواتین میں جو ڈپریشن کا element ہوتا ہے اس کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کافی حد تک ٹیسٹوسٹیرون کی کمی سے ہو تو بہت سارے جو مرد ہیں جب ان کو ڈپریشن ہو جب ان کو ان کو کمزوری رہتی ہو اور وقت ان کے پتھے کمزور ہو جائیں ہڈیوں کی کمزوریاں ہو اور جو مردانہ ایک خواہش ہوتی ہے اس میں کمی اگر آئے لاؤس آف لیبیڈو اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر ان کا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول چیک کرواتا ہے اور کسی کا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول اگر بہت کم ہو تو پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ انجیکشن کی ضرورت ہے جو اکثر پھر پٹھے میں لگایا جاتا ہے تو گولیاں کیوں نہیں دیتے کیونکہ گولیاں اس لیے نہیں دیتے کہ جگر جو ہے اس کو یہ خراب کر سکتی ہیں تو ٹیبلٹس جو ہیں وہ انہوں نے کیونکہ جگر کے ذریعے جانا ہوتا ہے گزر کے آپ کے خون کے اندر تو اس لیے گولیوں سے پریز کیا جاتا ہے یا ٹیکوں کا آپشن ہوتا ہے یا پھر جیل ملتی ہے جو کے جسم کے مختلف حصوں میں جیسے کندہ ہے یا کمر کا حصہ ہے تو وہاں پہ لگا دی جاتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے لیے وہ جیل جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیسٹسٹیرون کو خارج کرتی ہے آپ کے جسم کے اندر خون کے اندر اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پیچز ملتے ہیں کہ پیچ لگا دیا جائے گا کوئی اٹھالیس گھنٹے کے لیے صرف آپ کو یہ سمجھایا جائے گا اور وہ بھی اکثر تھائی پہ لگا دیا جاتا ہے بٹکس پہ لگا دیا جاتا ہے ابڈومن پہ جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے اور سمجھایا آپ کو یہ جاتا ہے کہ نہاتے ہوئے سویمنگ کرتے ہوئے اور ان دو کے دوران نہانا اور سویمنگ کے دوران آپ کو اتارنا پڑے گا کیونکہ پھر چینج کرنا ہوتا ہے اس کو تو یہ بھی کیا کرتا ہے چوبیس سٹالیس گھنٹے کے لیے آہستہ آہستہ یعنی خون میں شامل کرتا رہتا ہے ٹیسٹسٹیرون کو تو جو خواتین ہیں تو ویسٹ میں خاص طور پہ یا جو امیر معاشرے ہیں ایفلنٹ سوسائیٹی ہے پاکستان انڈیا میں بھی تو وہاں پہ یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ اگر خواتین میں ٹیسٹسٹیرون کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر خاص طور پہ پوسٹ مینو پاؤزل ایک وہ عمر کے جب مہواری روک گئی ہے تو اگر ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں تو ان کا بھی تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو نارملی پندرہ سے ستر نینو گرام پر ڈیسی لیٹر لیول ہوتا ہے ٹیسٹسٹیرون کا تو وہ کم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پھر خواتین کو بھی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کر کے ٹیسٹسٹیرون کے انجیکشن یا پھر پیچ یا پھر جو جیل ہوتی اس کا استعمال کرنا چاہیے ایک ٹیبلٹ کا میں بتا چکا ہوں کہ وہ جگر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ تین جو کٹیگریز ہیں خواتین کی وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا ایک وہ جن کو دل کا مسئلہ ہے ایک وہ جن کو جگر کا مسئلہ ہے اور ایک وہ جن کو خون کی بیماریاں ہوتی ہے کوئی بھی خون کی نالیوں کی بیماریاں خون کی بیماریاں نہیں خون کی جو نالیاں ہیں بلڈ ویسلز ہیں انگر ان کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو ان کو تو سٹرکٹلی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں استعمال کرنا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ خواتین میں لانگ ٹرم سیفٹی ابھی نہیں ہے یعنی ابھی کوئی ایسے تجربے نہیں کیے گئے کہ پتا چلے کہ خواتین میں کس حد تک صیف ہے مردوں میں تو کافی حد تک صیف ہیں لیکن یہ تین کٹیگریز وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا محتاط رہے ہیں آپ نے نہیں استعمال کرنی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہم بھی بناتے رہتے ہیں ویڈیوز سٹڈیز آتی رہتی ہم بناتے رہتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہ آپ کی جوانی واپس آ جائے گی ہاں کافی فرق پڑ جاتا ہے آپ کی خواہشات میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کے پیرنس میں اگر آپ کا ٹیسٹو سٹرون کا لیول کم تھا اور ڈاکٹر کو یہ خیال آئے کہ نہیں یہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ علامات ہیں تو اگر یہ انجیکشنز لگتے ہیں تو ان سے فرق پڑتا ہے لیکن کوئی یہ سوچے گا کہ میرے اندر وہ جوانی آ جائے گی میرے اندر سب کچھ ریورس ہو جائے گا تو یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے تو اپنی جو ایکسپیکٹیشن یہ توقعات ہیں ان کو صحیح رکھیں گے تو اس لیے اگر آپ اپنا بلڈ کا لیول چیک کرواتے ہیں چاہے آپ ایک مرد ہیں اور ایک خاتون ہے ٹیسٹو سٹرون کا اور وہ جتنا نارمل ہونا چاہیے اسے اگر وہ کم ہے تو پھر آج ہی اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں یہ اور بات ہے کہ میں نے بھی اپنے چینل پر کیا ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جس میں ٹیسٹو سٹرون بڑھتا ہے ٹیسٹو سٹرون کے فائدے کیا ہوتے ہیں ٹیسٹو سٹرون کے بارے میں مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہیں مختلف وقت میں بناتے رہتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے میرے بہت سارے جاننے والے ہیں بہت سارے مریض ہیں جو ٹیسٹو سٹرون کے مہانہ وہ دو چا ٹیکیں لگواتے ہیں تو جب وہ کبھی مجھے اس طرح میسج کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکے کا یہ سوال تو میں ان کو سمپلی اپنی ویڈیوز بھیج دیتا ہوں جسے وہ کافیت تک مطمئن ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے میں اس طرح یہ ویڈیوز بناتا ہی رہتا ہوں ریگلرلی تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اچھا سا کمنٹ کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو ضرور کر لیں پہل نوٹفکیشن اس لیے دبا دیں کہ نہیں ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ نے ویڈیو شیئر صرف وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ اس دلچسپی کی باتیں ہو رہی ہوں جیسے ٹیسٹرون کے بارے میں کوئی یا کچھ مرد بیٹھے یا عورتیں بیٹھیں کوئی اس طرح کی سوال تو ان کو ضرور یہ شیئر کر دیں وہاں پہ فائدہ ہو جائے گا باقی کوئی ضرورت نہیں ہوتی شیئر کرنے کی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنی فیملی کا اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشی محفوظ رکھیں